ایک سیلف میڈ آرٹیسٹ کیلیگرافیس سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے پینٹنگز کر کے اپنے اگنام کمائے ہیں تھوڑی بہت درائنگ ملانا کرتی تھی کلر پینسل کے ساتھ تو بس وہی سے شوٹ سٹارٹ ہوا تھا پاکستان کے لاؤں انٹرنیشنل لیول پر میں اس کام کو لے جانا چاہتی ہوں اسلام کو ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 51 نیوز ایش ڈی ناظرین آج میں آپ کو ایک سیلف میڈ آرٹیسٹ کیلیگرافیس سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے پینٹنگز کر کے اپنے ایک نام کمائے ہیں اور کیلیگرافی کی بھی بہت زیادہ ماہر ہے آخر انہوں نے یہ سیکھا کیسے میں سیلف میڈ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے انہوں نے خود ہی یہ چیزیں سیکھی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا شوک کیسے پیدا ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سیکھا اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے ہی بتائیے کہ آپ کو کیلیگرافی کا اور پینٹنگ کا شوک کب پیدا ہوا اور آپ نے کس طریقے سے سیکھا بچپن سے کچھ ڈرائنگ وغیرہ کرتی تھی چارس بناتی تھی تو تب سے شوک تھا اور تھوڑا آئیڈیا تھا کہ میں یہ پینٹنگ مجھے کرنی چاہیے اور وہاں سے ہی مجھے شوک ہوا کہ میں آرٹسٹ بڑی ہو کر بنوں لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا بس تھوڑی بہت ڈرائنگ وغیرہ کرتی تھی کالر پینسل کے ساتھ تو بس وہیں سے شوک سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے یا آپ کے پاس سے محفوظ ہے ابھی بھی آپ کے پہلے پہلے گندے مندے سکیچو آپ نے بنائی ہو ہاں جی میرے پاس ہیں وہ سیف اور رکھیوں میں میں نے ان کی پکچرز بھی ہیں میرے پاس ویسے میں نے پاس میموری کے طور پر سیف کیوں ہیں آج جب آپ نے فرس ٹیم یہ سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو آئیڈیا تھا کہ آئیسا ایسا آپ اتنی پیاری اتنی بہترین پینٹنگز بنانے لگ جائیں گی نہیں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ مجھے تھا کہ میں جب تک کسی سے سیکھوں گی نہیں میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی کہ مجھے ایک ٹیچر چاہیے تھا مجھے کوئی انسٹیٹیوٹ چاہیے تھا لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اب اتنا اچھا اس کا ریزلٹ نکلے گا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میر مدد کی اس کام میں آپ کس طریقے سے جو جنہوں نے آپ کی پینٹنگز خریدنی ہو یا آپ سے کیلیگرافی کروانی ہو تو آپ سے کنٹیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور ابھی تک کہاں کہاں آپ کام کر چکی ہیں میں نے آن لائن اس کا میں کام کر رہی ہوں آن لائن میں نے پیش بنایا ہوا ہے انسٹاگرام پر موزمہ خان آرٹس کے نام سے اور فیس بک پر بھی میرا موزمہ خان آرٹس کے نام سے پیج ہے وہاں سے بھی لوگ مجھے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ریس کورس جلانی پارک پر ایکزیبیشن لگائی تھی اپنا سٹال لگائی تھا پینٹنگز کا تو وہاں پر بھی مجھے کافی لوگوں نے اپروچ کیا اور کنٹیکٹ کیا وہاں پر بھی تو کیسا فیڈبیک آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ آ رہے آپ کے پاس اور آپ سے پینٹنگز خریدنے ہیں ان کا فیڈبیک کیسا تھا آپ ان سے جانتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کچھ کمنٹس پہلے کرتے ہیں آپ کی پینٹنگز پر ہاں بالکل وہ کافی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں امپریس ہوتے ہیں میرے کام کو دیکھ کر کتنی نیٹنس ہے کافی لوگ پسند کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کافی زیادہ اور اچھا لگتا ہے سن کر فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی آئی ہو یا فیملی نے سپورٹ کیا نہیں بلکل بھی نہیں فیملی نے کافی سپورٹ کیا مجھے اب تک اور کافی مطلب انکریج کیا کہ نہیں تم لگاؤ ایکزویشن لگاؤ سٹرال لگاؤ آن لین کرو اس کام کو آگے بڑھاؤ تو آپ کا کیا ویسے پلان ہے ان دا فیوچر آپ کا کوئی آئیڈیل ہو جو آپ نے آئیڈیل کیا کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے یا کچھ اور سوچا اسی فیلڈ کو آگے کتنا لے کر جانا آپ نے ویسے تو میرا مطلب جیسے پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر میں اس کام کو لے جانا چاہتی ہوں کہ وہاں پر بھی لوگ میرا مطلب پوری دنیا میں میرے کام کو لوگ پسند کریں اور پہچانے میرے کام کو اور مطلب میں کامیاب آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں صرف پاکستان کے اندر نہیں انٹرنیشنل لیول پر تو یہی میرا موٹیف ہے اور یہی میرا مطلب آگے ٹارگٹ ہے جب آپ نے پینٹنگ سٹارٹ کی تھی تو آپ نے سوچا تھا کہ میں اس کو سیل بھی کروں گی یا آپ نے صرف شوک شوک میں بنائی بس نہیں سیل کرنے کا سوچا نہیں تھا کیونکہ میں نے جسٹ فرسٹ جو کینویس بنایا تو میں نے جسٹ ایک گروپ تھا وہاں پر میں نے پکچر اپلوڈ کی کیونکہ سارے وہاں پر آرٹسٹ تھے اور کافی زبردست آرٹسٹ تھے تو میں نے سوچا کہ چلے میں بھی ٹرائے کرتی ہوں تو وہی سے ہی مجھے فرسٹ آرڈر مل گیا تھا تو مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ نہیں اب ایٹ مینز مجھے اس کام کو آگے لے کر جانا چاہیے ایٹ مینز کہ ایک تو شوک ہے شوک کو اگر اپنا روزگار بنا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے بلکل اس میں ایک انسان کا اپنا پیشن ہوتا ہے اور خوشی کے ساتھ اور شوک کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اچھا رکھتا ہے مزہ آتا ہے اس کام کو کرنے کا آپ نے کسی سے سیکھا نہیں تو کبھی کوئی تیچر میں لگ آپ کو پسند نہیں آیا کہ میں جا کے اس سے سیکھو یا کبھی موقع نہیں ملا جانے کا نہیں موقع نہیں ملا بس کچھ پرابلم سی گھر سے باہر جانے آنے کی اور تو اس لیے میں نے پھر یوٹیوب سے ہیلپ لی تو مجھے وہاں سے فور دو بیٹنس میں نے ویڈیوز دیکھیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مجھے بلکل بھی آئیڈیا نے تھا پینٹس وغیرہ برش کہاں سے میں خریدوں میں نے آن لائن آرڈر کی اور پھر بس آئی سا میں نے سٹارٹ کر لیا ابھی تک آپ نے جتنی بھی پینٹنگز بنائی ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں میں اپنے ویورز کو بلکہ دکھاؤں گا بھی ساری تو ان میں سے کوئی آپ سمجھتے ہوگی اب تک کہ آپ کی دی بیسٹ کونسی ہے جیسے تو ساری پینٹنگز میں بیسٹ ہیں سب کی ہی میں نے کوئی بھی جیسے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیا کوئی بھی پینٹنگ بنانے کے لیے جو مجھے ٹوف لگتی تھی تو میں سوچتی کہ نہیں مجھے کرنا چاہیے میں اس کو کر سکتی ہوں تو اس میں میں نے کافی ٹائم سپینٹ کیا اور وہ کافی اچھا اس کا آؤٹپوٹ آدھا تھا تو سب کی ہی الگ الگ مطلب وہ ہیں میری اس کے ساتھ فیلنگز وغیرہ یا سب فیوریٹ ہیں اپنی جگہ جتنے بھی سکیچز بناتی ہیں پینٹنگز بناتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوتی ہے یا بس ویسے کچھ دیکھا یا کچھ ذہن میں آئے بنا لیے نہیں سٹوری کچھ جو چیزیں مجھے انسپائر کرتی ہیں جیسے لینڈسکیپ میں نے کی ہوئے اینیمز میں مجھے ہورس کافی پسند ہے تو وہ میرا ایم کے میں وہ کروں گی پینٹ اور اس کے علاوہ سوفی کافی مجھے آرٹ پسند ہے تو وہ میں نے درویش آرٹ بنایا اور کیلیگرافی تو میں اس کو کر ہی رہی ہوں ساتھ ساتھ وہ بھی باقی چیزوں کے ساتھ میں نے کنٹینیو رکھا ہے تو سب کے بیچے جو مجھے سین اچھا لگتا ہے یا جو میرے مائنڈ کو چیز اٹریک کرتی ہے تو وہ میں پینٹ کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ ایک پینٹنگ پڑھوی جس میں خاتون ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے اور سر سے بہت خون نکل رہا ہے تو یہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ کے بنایا تھا یا یہ کیسے آپ کے مینڈ میں یہ کیا سوچ رہی ہے خاتون میں نہیں ایکسیڈنٹ نہیں مجھے وہ اس اے ڈاکٹر مجھے وہی فیلنگ آ رہی ہے آپ آرٹیس کا تزاری سے کچھ اور آپ کا اپنا اپنا اپنیون ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو یہ ایک وہ ہے کلر فل تھوٹس ہیں اس کی مطلب پوزیٹیویٹی کو شہر کر رہا ہے آپٹیبزٹک اس کا وہ ہے تھنکنگ کے کلر فل مائنڈ ہے اس کا جیسے کلر فل جیسے لائف ہوتی ہے تو وہ تھوٹس اس کے مائنڈ میں سے نکھر رہی ہیں اس لیے اس لیے اس لیے اگر کسی کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تو آپ گوگل سے ہیلپ لیں یوٹیوب سے ہیلپ لیں کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کی وجہ سے بھی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا یا باہر آنے جانے میں ان کو مسئلہ ہے یا ان کو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا یا ٹیچر نہیں مل رہا تو یوٹیوب ملتا ہے کبھی نہ کبھی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا ریزلٹ آنے میں تو کوشش کرتے رہے بہت شکریہ آپ کا انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا یونگ سٹر کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے کہ پرانے وقتوں میں ہوتا 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 کہ جاؤ کسی ٹیچر کے پاس پہلے لمبا سفر کی اچھا ٹیچر ڈونڈ کے لیے ٹیچر میلا اس کے پاس جا کے بیٹھے پھر آپ نے کام اس سے سال و سال لگا کے سیکھنا شروع کیا کبھی اس وقت یوٹیوب اور گوگل سب سے بیس ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں جتنے بھی ینگ سٹر ہیں جن کوئی پیرنٹنگ میں کیلیگرافی میں کوئی ایشیو ہے تو موظمہ خان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گی آپ کے مزمان ڈاکٹر ماجید خان کو اجازت دیجئے پھر ملکات ہوگی آپ سے اللہ حافظ